اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا ذر محمد مصطفی و تیت و سنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم زرہ گجرات اور بالخصوص تحصیل خاریاں کے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں ان کی خدمت میں دوستو تحصیل خاریاں کا بڑا مشہور قصبہ چاک سکندر نمبر تیس وہاں سے براہ راست آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو خاریاں کی جب بات آتی ہے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ تصویریں بولیں گی آپ دیکھیں گے جس وقت آپ کو ڈھیرے کا محول چھت کا محول دکھایا جائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو یہ خانہ مالک ہیں ان کو اپنے شوق کے ساتھ کتنا پیار کتنا لگاو ہے تو دوستو میں اس وقت استاد سبدر اقبال ٹینٹا مالے آپ لاہور ان کے شگر میں چاک سکندر سے ہی ان کا تعلق ہے چودری محمد اشرف شیر میں اس وقت ان کے ڈھیرے پر بیٹھا ہوں بڑا خوبصورت محول ہے میں سب سے پہلے اپنی طرف سے چودری باؤناصر کی طرف سے استاد نومی جوڑا کی طرف سے ہم ان کے انتائی مشکور ہیں کہ گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایورڈ مناقض ہوئے ہیں فران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے گجرات سے انہوں نے ہمیشہ ایک بیٹرین سپورٹسمنٹ کی حصیت سے اور بغیر کسی آر جیت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمارے ٹورنمنٹوں میں شامل رہے ہیں تو دوستو اس موقع پہ مجھے استاد چولی سخمی محمد بٹی انہوں نے ایک بڑا ایک چھوٹا سا ایک جملہ بولایا اس جملے کو میں آپ کی نظر کرتے ہوئے ہم آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے وہ ایک موقع پہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ کہہ رہے تھے کہ کبوتر ہارجن پرتوانو انسان نو نہیں آرنا چاہیدہ بڑا زبردست جملہ ان کا تو دوستو اس چھٹ کی جو سرپرستی ہے یہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ بزرگ استاد استاد چانن اور اسی طرح ان کے سیکنڈ ان کمانڈ میرے ساتھ موجود ہیں بابر بابر مہر جی تو دوستو ان دونوں شخصیات کی ذریعہ نگرانی چوڑی محمد اشرف شیر اور ان کے دیرے کا نام بھی شیران دا دیرہ شیران دا دیرہ اللہ پاک نے انہیں ڈل بھی جو ہے وہ شیر والا دیا ہے تو دوستو بڑا خوبصورت محول ہے یہ ان کی کوئی جیٹیو اٹرافی ہیں انہوں نے میں نے سامنے رکھی ہیں تو دوستو آپ دیکھیں ہیں کہ چوبیس میری سے جس طرح پنجاب کے باقی اضلاع میں شہروں میں جیٹ دوزہ تیس کا آغاز ہوا پہلی اڑان میں بھی آپ نے دیکھا کہ موسم نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا اور آج بھی دن بھر موسم گرگڑ کی طرح رنگ بدلتا رہا ہے یہ تھے بھی بارش ہوئی یہاں بھی پچھتے ٹائم جو ہے وہ بارش ہوئی ہے تو دوستو میں چودی محمد اشرف شیر اس طرح اصطاد چانر بابر بھائی کا میں انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میں نے آگے بھی بات کی کہ ایک بہترین سپورٹسمن کی حصیت سے ہمارے ایویمنٹوں میں حصہ لیا اور یہی ایک بہترین کھلاری کی نشانی ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے اصطاد چودی محمد انوہ نبردرہ گراری گجرات مرہوم وہ کہا کرتے تھے کہ کھلاری وہی ہے جو میدان میں رہے تو میں چودی محمد اشرف شیر کو کافی عرصہ سے فاران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے میدان میں دیکھ رہا ہوں تو دوستو انہوں نے پہلی اڑان میں تقریباً ایٹیس نائن گھنٹے بنائے دس کبوٹوں کے ساتھ اور اسی طرح آج کی جو اڑان تھی اس میں بھی ان کے ستاسی گھنٹے بڑے کبوٹر ان کے سارے بیٹھے بڑا خوبصورت محول ہے جتنے بھی لوگ خصوصاً کراچی سے سندھ سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بالخصوص اس موقع پہ ڈاکٹر محمد امجد وحید آف ڈیفینز کراچی اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آج آپ وہ انجائے کریں گے کہ میری تحصیل کھاریاں کے جتنے بھی شوقین ازرات ہیں کہ ان کی دیرے داری ان کا شوق ان کی مہمان نوازی یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتم ان دوستوں میں موجود ہیں تو آئیے دوستو بڑا خوبصورت محول ہے ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چوئیس صاحب آج اپنی کسی نوجری مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں استاد چانڑ اور اسی طرح بابر بھائی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کبوتر آج ان کے سارے بیٹھ چکے ہیں میں آپ کو چھت کا محول بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم اوپر جا کے کبوتوں کی موریں چیک کر کے موریں لگا کے پھر ہم ان دوستوں سے شکریہ کے ساتھ چوئیس صاحب نے تھوڑی دل پہلے وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ مور ہوتی ہے چوئیس صبت مرالی جو کہ ان کے بانجے ہیں بڑا انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا نہیں میں نے اپنے اس بائی اپنے اس اچھے اور مخلص دوست کے پاس جا کے بیٹھنا ہے اینی آو دوستو رزق من جانب اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کے رزق میں جان مالان میں اضافے کرے اور اسی طرح یہ ہنستے بستے رہیں تو آئیے دوستو ہم آپ کو باہر لے کے جا رہے ہیں بڑا خوبصورت محول جس وقت آپ دیکھیں گے ڈیرے کا تو مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ڈیرے کی جو لوکیشن ہے تصویریں خود بولیں گی تو آئیے دوستو ہم آپ کو اوپر ان کبوتوں کے پاس بھی لے کے جائیں گے تو آج اڑکے آئے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت اندر کا محول میں سوکت ان کے یل کا مہمان کھانا ہے وہاں ہمیں بیٹھا ہوں تو ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ان کی کوئی جیٹیوی چاپیاں ہیں کوئی بادر کبوتر کی ہیں اسی طرح ان کے علامات ہیں تو آئیے دوستو میں آپ کو باہر لیے چلتا ہوں میں بابر بھائی آپ یقین کریں کہ میں ان کا انٹائی مشکور ہوں میں نے بھی یہ کہنے لگے کہ لالا جی زہر ہے ساری رات کی تھکان پھر سارا دن کبوتوں کے ساتھ رہنا انہوں نے ہمارا بڑا انتظار کیا ہے اس کے لئے میں انتائی ممنون ہوں اور انشاءاللہ کبھی دن میں بھی اگر ان دو پھلٹوں کے ذرنان چکر لگا تو میں دوبارہ بھی یہاں ہوں گا تو آئیے بابر بھائی اپر پہلے دو جاں نا اچھے سپورٹسمن کی حصیت سے انہوں نے ہمارے ٹورنمنٹوں میں حصہ لے رکھا ہے تو دوستو بہت ہی خوبصورت محول یہ تمام اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا کبوتوں کا جتنا بھی سیڈا پیس سارا یہاں پہ یہ ان کے مہمان وغیرہ دن کو آتے ہیں بہت ہی خوبصورت محول یہ نیچے کے مناظر ہیں سارے سین کے تو آئیے دوستو میں بابر بھائی سے کچھ آنے بابر گذر آ بابر کیا نہیں آر کتنا عرصہ ہو گئے چوئی صاحب کو لٹوانے میں نے پائن سال ہو گئے پائن سال ہو گئے کس طرح دا پایا یا چوئی صاحب نے لٹوانے اتنے عرصے ہی تھے بندہ میرا مطلب بیجڈا ہے بڑا کچھ ویخ ٹک لیندہ ہے بہت اچھے نے بہت اچھے چاہ رہے نے کبوتر بازی ہے گیم دا اس ہے آرگیو دا اچھا انہوں نے کدیو ہے کہ میں آرگنا وہاں پہ آتے کبوتر نہیں پہ پہندے لیکن آرگیو ہوتے پھر نصیبہ نہیں کھیڑ ہے لیکن مقدر میند ساڑی انشاءاللہ میند کر رہے ہیں اللہ پاکستانو سلا ہوئے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح دوستو بابا جی چانن بزرگ ہیں میرے اللہ پاکی نے زندگی صحت دے بابا جی کی آلنے بابا جی کتھے نل چلے گئے کڑے نل ماشاءاللہ بابا مصری دین استاد کریم باکش مرہوم استاد لالا یوسف مرہوم بڑے بڑے نا اتھے خانہ دے دے رہے چھوڑی ساکھے کڑے میں بڑا چل رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ چوئی صاحب نال تو سا میری بھی گال کرانی سی نا تو ساکھنائے لالا جی ماجد آئے اوہ دے شگرد نہیں اتھے اپنا سلام آباد اچھا اچھا تین بیٹھے نے چار نہیں بیٹھے اللہ اکبر بس موسم پنڈی بارش ہوئی پتا ہے بڑا بردل دے توفان سی بابا جی کنی کمر ہوگی جناب دی جی نبے تو اتھے ہوگی ہے ماشاءاللہ سید تو عریضہ کی راز ہے بابا جی ماشاءاللہ نہیں راز کی ہے دا مطلب ہے سانوی دسوہ اسی بھی اس طرح کھائی ہے پی بھی اٹھکی ہے بابی ہے ایک بابر نے پوچھلا میں ایک روٹی کھانا ہے اچھا لیکن شامن بھی کسوے رہے دو داد بھی کوئی نہیں اچھا تو بہت اللہ نے سید دلتی ہے تو دوستو بابا جی کی باتیں آپ نے سنی تو بابا جی کبوتر نہ کھڑ دیو بیت بیک سال دا سی میں اچھا چھوٹے سو بیت ستر سال ہوگئے نے کبوتر جو ہاں جی جدو رپیہ دا کبوتر اللہ بجان دا سی کسو رہوں اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بابا جی دوستو بڑے آسمک ان کی سید کا راز آپ نے دیکھا کہ کم کھانا اور کم سونا جو ہے وہ یہ سید کا راز ہے یہ اگر آپ دیکھیں چاند بھی دوستو یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو بارش کے بعد جو ہے موسم ٹھیک ہو گیا تھا یہ چاند بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ہی یہ چکسکندر کا گاؤں بھی ہے اور دوستو اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اسی قسمے سے طلق چودری ندیم گورسی جو کہ یونان میں ہیں اور یونان میں میرے پیجن سپورٹس میکزین کی وہ نمائلگی کر رہے ہیں یہ افضل کوٹلا سے جی اسی طرح نوازش نت ہیں قیوم سیال کوٹ سے ہیں سید قصور ہیں قصور ہیں تو آئیے دوستو ہم آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں اور اوپر سے پھر جا کے انشاءاللہ آپ کو یہ خوبصورت میں ناظر دکھائیں گے لے کے چال رہے کیمرے لوں نا کیمرے لے پھر اینج اتھے جا کے آئیں دیرے سے مار باہتا ہے چاہیے پورا جائے جانا جنہا اسے جاؤں موسیقی 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 یہ دوستو میں اس وقت چوئی صاحب کے ڈیرے کی اوپر والی منزل پہ ہوں جہاں سے ان کے کبوتر اٹھتے ہیں یہ نیچے اگر آپ سین میں دیکھیں بڑا خوبصورت محول ہے یہ عبدالمنان جی کیا رہے ہیں جی راجپورت قاسم راجپورت یہ نیچے میں نے آپ کو پہلے نیچے سے دکھایا یہ ان کا کچھ سیٹاپ ہے ایک بریڈنگ کا نیچے ہے اسی طرح یہ بڑا خوبصورت محول ہے چھت کا اگر آپ دیکھیں اسی طرح جس طرح اہلی پیٹ کے لیے ایک نشان بنے ہوتے ہیں چھت کے اوپر چوئی صاحب نے بڑا خوبصورت محول ہے بڑا خوبصورت محول ہے ماشاءاللہ کامرہ جانا ہوں پرلے پاسے جانا تھے مار گئے بہت ہی اٹھے نا آٹھا گئی بس اینجی دائزہ صدر رکھے نا ہی صدر رکھ صدر رکھ جانا تے رکھے نا ہی جا رنگلی جانا پرلے ہیں جانا ہی ہی جانا ہی ساغ پرلے ہی ساغ پرلے ساغ پرلے بابر کیمرا کی پیٹ لینی بابر موقع تو نہیں ہے دوستوں کیونکہ رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے مگر یہ ہے کہ بڑا لمبا ٹور ہے آج بھی تین چار چھتیں راجہ بلال ہو گیا اس طرح افصاد راجہ صداد صاحب ہے موری شریف سے افصاد آجیف تخار ہے مڈیر سے اس طرح لالہ موسیٰ سے شیخ مانی ان کی چھت تھی تو لیٹ ہم ضرور ہوئے ہیں یہ ٹائم مناسب نہیں لگ رہا مگر یہ ہے کہ پھر دوبارہ پتہ نہیں آنا ہو یا نہ آنا ہو تو ہوتوں کو ہم زیادہ تانگ نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے ان کے حرام کا ہوتا ہے ہم نے ان کو ہلکسی سٹیمپنگ کرنی ہے ان کو دیکھنے اور پھر ہم نے چلے جانا ہے ملتا نو بشاک اندر ہی چھڑ گا جائیں گے ملتا نو بشاک چھڑ گیا جی 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 اگر ہوتا 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 ہے مولتا ہوتا ہے ان کو اس پک پہن کا اندر ہوتا ہے ان کو اس چھڑ گا چاہ آنے کیا صرف جو میں آیا نا سوٹ ہے مورا لاؤنی ہے مورا لانی ہے مورا لانی ہے وہ کوئی شو نہیں مورا لانی ہے یہ دو سو پیئے مورا لانی ہے کوئی شو نہیں ہے ٹورنمنٹ کمیٹی دیاں مورا لانی ہے تو دو سو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر یہ موریں آپ ان کی چیک کریں یہ موریں لگی ہوئی ہیں ان کو دونوں موریں لگی ہوئی ہیں ماشااللہ بہت صحیح ہے کبوتر بخانہ بہت سامنے بہت صحیح ہے شوک شک نہیں کرانا بہت صحیح ہے بابا جی زور نہیں راندے بلکل صحیح ہے اینج کر کے نا اینج کر دی اینج کر دی ایج کل بڑائی میں پا لیں دے جی ماری جی کال دا نہیں ماری جی کال دا یہ جی کڑی نقصان دے میں پتو کی باجی دائی تو کپ دی ہم مورا لگیا ہیں انہیں آپ دی بھی لائے یہ دوستو موریں دیکھیں ہیں یہ کمیٹی کی مور ہے یہ مور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فران پجن سپورٹس فیسٹیول کے ایوند میں تو ہم کبوتروں کو دیکھ کے ان کی دواروں اور آنوں کی موریں چیک کر کے یہ ہلکی سی مور یہاں سٹیمپنگ کر رہے ہیں یہ اس کبوتر کی بھی دونوں موریں آپ دیکھیں یہ دونوں اڑانوں کی سے موریں لگی ہوئی ہیں یہ کھڑی چھتوں نے آیا جوہاں یہ چھڑی خیاد پر جونے ہیں چھڑی خیاد آف دوریا ان کی چھت سے آئے ان کی یہ ان کی موریں لگی ہوئی ہیں اور یہ مور جو یہ پران پجن سپورٹس فیسٹیول کے حوالے سے یہ مور لگایا آ رہی ہے دوسرے کبوتوں کو واپسی کی موری لگائی ہیں دوسرے کبوتوں کے اس کڑے میں موسم آج دوستو اچھا ہے آج ریسٹو ہے کبوتوں کی کیوں بابا جی دے دے آج موسم چنگ ہے کبوتوں رادہ بڑا آسرا ہو جانا ہے اگر میرے نالا ہوگی اچھے ہو میرے کولا ہو یہ دوسرے یہ بھی دونوں موری آپ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بھٹا ٹھیک ہے بس انکندہ تھوڑا جائیں سامنے کا رہے تھا یہ ماشاءاللہ جی تو دوسروں میں بار بار ایک بات کی تحقیت کروں گا آج چودی فیاض آف دوریا میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی پارڈیسپیشن ہے کھاڑیاں کے شوک میں اور اپنا شوک کے نام سے وہ ٹورنمنٹ بھی کروا رہے ہیں اسی طرح اپنا شوک ڈاٹ کام ان کی آئی ڈی ہے ویب سائیڈ ہے جس پہ آپ ریزلٹ بھی دیکھتے ہیں یہ ایک اور کا بوٹر آپ دیکھیں اس کو بھی دونوں موریں یہ واضح موریں رگی ہوئی ہیں اور اپناوبییسپیشن ہے اللہ فیادیسپیشن ہے بابا جی کے سورے سے استاد مسٹر دینوں کو دیکھتا ہے شوک میرے نالوک میرے کوڑا فوٹو دی اچھا ماشاءاللہ کسیسا جی 65 بڑے اچھے بڑے چھوڑے چھوڑے بڑے نفیست نمازی تبورت مطبع علیم طبع شخص میں کہنا جی قبوتر اڑکے آنے ہی نا اچھا کہ وہ کہنا نا 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 بس اللہ ہی اللہ یہ دوستو ایک اور قبوتر آپ کو باور بھائی ڈکھا رہے ہیں اور میں ان کا انٹائی مشکور ہوں دوستو دونوں ازاد کا انہوں نے میرا انتظار کیا میں نے کہا ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو موسم بھی آج ماشاءاللہ آج رات کو جن لوگوں کے قبوتر پورے بیٹھ گئے ہیں ان کو رات جو ہے وہ بڑی اچھی بابا جی بڑی چھوڑی کبوتر پھٹو جان لے بان جان لے بابا جی افساد کریم بکش مروم نال بھی ہے نہیں نہیں اچھا ہوں نال نہیں اندھر دیرے دکھائیں میں سے چوری اچھا اچھا بچے بچے لے آنے گئے لالا یوسف مرون بڑی عظیم شخصیت سی توڑے قصور دی لمبے جنیسا لالا یوسف مرون بڑی عظیم شخصیت سی توڑے قصور دی اچھا 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 اس طرح دوستو استاد روزی خان ہے اور بہت سارے دوست ہیں استاد چائر محمد بٹی ہیں ہاں جی آج وہ میرا بیلی ہے ہے بھائی اچھا یہ مرین دوستو ہاں بھائی ہاں بھائی یہ نہیں نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ماشا اللہ اچھا اچھا وہ پٹی ساو چاہتے ہیں ہاں پتہ ہے منو اچھا 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 بڑیاں سنسلی ہیں بھی ہیں وایدین اچھا ماشا اللہ آج پتہ نہیں کیوں اچھا 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 بڑی خراب خراب رہا محمد اٹھا مات پٹی ساو چاہلہ ماشا اللہ کبوتر کو کھاؤ بڑا خاکشی رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ کبوتر سوڑا انہوں کی یا نیر جی اسی حقا ہاتے ہیں سلیٹا بھی آ لی دے جی دوستو اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کبوتر زون کر ذرا علکی جی ماشاءاللہ زون کر رہے ہیں نوک لاکھا بھی کہہ دیں دے خاکشی رہے ہیں پرانی گالتا خاکشی رہی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کبوتر ہے دوستو اور بابر بھائی یہ کہہ رہے ہیں لڑا جی یہ مارا بڑا پسندیدہ کبوتر ہے اور پروازی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابر بھائی پورے نہیں ہو گئے جی نہیں جی بابر بھائی چھوڑی جی مور چھنگین ہے بڑی اچھی تھپڑا مورا رگدی بھی بڑی کلی ہے رہاں جماز ہے اللہ اکبر مرسیدین صاحب دستے نے بہت شریفات بھی بہت زفردہ صلی اللہ ماشاءاللہ تو دوستو اشہر قصور سے آج مرسیدین صاحب کی یادیں تازہ ہوئیں بابا جی چانن کے امراء ان کے ساتھ ببستگی بھی رہی ہے صحبت میں بھی رہے ہیں ان کی جی دے جی یہ اس کبوتر کو بھی دیکھیں آپ جتنے کبوتر جوئی صاحب کے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر ہیں ان کے ماشاءاللہ یہ دوستو آپ دیکھیں یہ بابا جی کے یہ غالبان انہوں نے کسی میکزین سے یہ فوٹو لی ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو میرا شہزازہ میرا چھوٹا بھائی صاحب دومی جوڑا چھوڑی اسان ہے جرمان آپ جرمان جی چھوڑی فاروق ساری چھوڑی فاروق جرمان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صاحب مصری دین مرہوم کی فوٹو انہوں نے آج تک اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اے رو بابا جی بڑی گلے بابا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کو اتر بھی آپ دیکھیں یہ ساڑھا بہت نیجاب کو اتر ہے جی اچھا اٹھا ہے جی بہت اچھا اٹھا ہے جی ماشاءاللہ اگر بھی فاروق پانچ بہت ہے جی 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 بھڑکتے جی بے جی جی چلو بہت ہاں ذرا کو بکتا ہوں ہے رو بابا جی پیٹ پڑا دوستو اب استاد صفدر اکپال ٹینٹوں والے آج ان کے مطلق بھی پتا چلا ماشاءاللہ لاہور میں انہوں نے بھی سنچی سکور کی ہے لاہور کا شوق بھی گارمند شروع ہے اچھا چھا 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 بہت پرانا کبوتر ہے یہ پروازی ہے یا؟ جی پروازی کبوتر ساڑا نا اٹھا ہے کی نہیں؟ جی اٹھا ہے یہ بھی اٹھا ہے؟ جی دیکھیں اچھا بازی توجہ نہیں ہے جی پایا اہلپر تاوردی طرف پر رکھے اچھا اچھا تیزا شوق پر میں پھڑ گی پڑا جی تو سکروں میں پڑا یہ دوستو یہ کبوتر ان کا پرواز میں شامل نہیں ہے اہلپر کے طور پر انہوں نے اگر اللہ نہ کرے یہ کبوتر اگر آپ دیکھیں یہ بھی ان کا پروازی کبوتر ہے یہ جو اہلپر کبوتر ہوتے ہیں پیسے اگر کوئی کبوتر کمی پیشی ہو جائے تو اس کی جگہ یہ ڈالا جاتا ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں شپ؟ شپ اس کا نام ہے یہ اس کبوتر کا کندہ دیکھیں اس کا دوز آٹھارہ تو اڑھا ہوں نا جی پیانا دوز آر اٹھارہ سے یہ ان کا کبوتر اڑھ رہا ہے ماشاءاللہ واہ استاجی ایکی جی ہے ترہائے کلیاں جڑیاں بڑیاں چنگیاں ہیں جی بہت اچھا کندہ ہے ماشاءاللہ بڑا صورت کندہ ہے دوستو اس سے یہ دوسرا کندہ اس کا آپ دیکھیں اگر دھوم دیکھیں اس کی بڑا سویم سا کبوتر ہے یہ کہ یہ اڑ کے نہیں آیا یہ ان کا اہلپر کبوتر ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی کبوتر اگر رات رہ جائے تو اس کی جگہ نیا کبوتر ڈالنا پڑے تو یہ سٹینڈ بائی ارتیار ہے یہ کبوتر سات آٹھ سال تو ساڑھا پرانا کبوتر ہے سات آٹھ سال سے یہ کبوتر اڑ رہا ہے بہت شکریہ سات آٹھ سال سے یہ کبوتر ہے انہوں نے چلو خادر آیا چلو خادر آیا کبوتر یہ ان کے جو کبوتر کو مورین لگیں ہیں اور ان کے جو ہلپر کبوتر ہیں ساتھ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں آدھ کا نا پورا بہت شکریہ اٹھ رہب کبوتر آدگا کہ اتنا زون نہ کر کے بس اس تک آہا بہت شاہی ہے تردیا تردیا کہ تردیا تردیا نا تردیا ماشا اللہ ماشا اللہ اکھا پھر دنے زوم کر زوم کر درہ یہ آج اڑکے آیا دوستو کبوتر اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں باقی اس میں ان کے جو اڑانوارے آج کے کبوتر تھے باقی ان کے الپر کبوتر ہیں جو ظاہر ہے سٹینڈ بائی یہ ضرورت پیش آتی ہے کبوتروں کی بہت شکی ہے چلو جی باہ رہا دوپر تو بہت مرمانی بابا جی حضر ہاں میں سلوٹ مارنا بابا جی اللہ تو انہوں زندگی سے دے اللہ خوش رکھے آوئی بابا جی دوستو اب آج مصری دین صاحب کی یادیں آپ دیکھیں کہ بابا جی آج ان کی آنکھوں میں نمی بھی ہے ہے اور تصویر ان کی ان کو انہوں نے دل کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے آوئی بابا نہیں لیوڑا ہوں کر رہا ہے نہیں لیوڑا ہوں بابا جی تو دوستو چودی شیر صاحب جو ہیں کافی عرصہ سے ہمارے ٹورنمنٹوں میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ بیٹین سپورٹسمن کے طور پر اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے ٹورنمنٹوں کی چودی باوناسر اور اسی طرح افصاد نمی جوڑا ان کے ساتھ ان کی ایک معاملت ایک تعامل رہا ہے کہ وہ ہمارے ٹورنمنٹوں میں شامل رہے ہیں میں پھر اس موقع پر دوستوں سے تمام دوستوں سے کل رہتے ہیں اور پرسوں تیسری اڑانے ہیں جتنے بھی پ پارٹیسپیٹ ہیں فران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ منصف اچھے بیجیں ان کو ٹورنمنٹ کے قائدے قوانین قوائد و ضوابت کی آگائی مکمل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ فران پیجن سپورٹس فیسٹیول کی انتظامیہ نے ایک بڑا ایک بولڈ سیپ لیا ہے کہ کوئی اگر منصف کسی چھت سے آیا منصف دورانے وزر اس نے قائدے قوانین پہ جوابات صحیح نہ دے سکا اور اس کے علاوہ دو قضغن انہیں نے لگائی ہیں کہ جس شرط سے وہ آئے گا اس شرط پہ پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی اس کی اس کی ٹوٹل پرواز جو ہوگی مثال کے طور پہ ایک کھلاڑی اس کے اس کے ایک سو پانچ گھنٹے بنتے ہیں تو اگر اس کے منصف میں کمی کتائی پائی گئی تو پانچ اوپر والے گھنٹے جو ہیں وہ کار دیے جائیں گے تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے آپ لوگوں کا تعاون ہوگا تو ٹورنمنٹ جو ہے وہ کامیابیاں کے ذینے چڑھیں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں فران پیجن سپورٹس فیسٹیول کے وہ اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے بے تین منصف بیجیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا اتاون ہوگا تب جا کے ہم ٹورنمنٹ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی حصہ شارل کی طرح جسے اباؤ جی نے اعلان کیا تھا کہ جیٹ دوزار بائیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہی ٹورنمنٹ ختم ہوا ایک ہفتے کے بعد نور مارکی گزارت میں فنکشن کر کے لوگوں کو ان کا عاق ادا کیا گیا میں خصوصی طور پہ استاد صفدر اکبال ٹینٹہ والے آف لاہور اور ان کے شگر چودی محمد اشرف شیخ اس طرح بابر بائی اور استاد جی آپ یقین کریں کہ بڑا دل کا رہا ہے ان سے باتیں کی جائیں بہت پرانے سادر اکرام استاد مستی دین میں سمجھتا ہوں فن کبوتر پروی کا ایک عظیم نام تھا قصور سے ان کا تعلق تھا بابر جی کی ان کے ساتھ بڑی رکابت رہی ہے تو دوستو لالا جی ماجد کو چک سکندر نمبر تیس سے اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجئے گا اور میں پھر ایک دفعہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں چودی ندیم گورسی جن کا تعلق اسی قسمہ سے ہے اور یونان میں وہ میرے میکنین کے نمائندہ ہیں ان کے بھائی ہیں چودی فہم چودی ندیم چودی وسیم میں ان تمام دعائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ لالا جی سے پیار کی ہے میں چودی محمد عشق شیخ اور ان کے رفاقہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لالا جی ان کی جھت سے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کل سیچڑے ہے ہفتہ ہے کل بیست ہوگی اطوار کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ